السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الیم الدین اما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے قیامت کے دن بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کا انجام کیونکہ مسلمانوں میں دن بدن گدہ گری اور بھیک مانگنے کی جو عادت ہے بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور سے ہمارے اس ممبئی شہر کے اندر تو حد ہو گئی نوجوانوں کی شکل میں بچوں کی شکل میں عورتوں کی شکل میں جہاں دیکھو بھیک مانگنے والے گھوم رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور روزی کمانے کا سب سے آسان ذریعہ انہوں نے سمد رکھا ہے جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں جب تک آدمی طاقت و قوت والا ہے محنتوں میں مزدوری کر سکتا ہے اس کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس کو خود محنت کر کے کما کر کھانا چاہیے بھیک مانگنا بلا ضرورت یہ بہت ہی معایوب چیز ہے اس سے متعلق انشاءاللہ میں چند حدیث سام کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اس کے پیروں میں ہاتھوں میں طاقت ہے کتنے بیکاری ایسے ہیں جو خود تنو مند ہیں ہٹے کٹے ہیں نوجوان ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کمانے والے کے ہاتھوں پیروں میں طاقت دے یعنی خود وہ کما سکتا ہے لیکن جب وہ سوال کرنے کے لئے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ کمانے والے کے ہاتھوں پیروں میں اور طاقت دے بھئی خود طاقت والا تو خود کما سکتا ہے خود محنت کر سکتا ہے تو اس طرح سوال کرنے والوں کی اور بلا ضرورت بھیق مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی آدمی اگر اس دنیا میں بلا ضرورت لوگوں سے بھیق مانگتا ہے بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے تو ایسے شخص کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی زلیل اور رسوہ ہو جائے گا یہ صحیح مسلم کی ایک ہزار چالیس نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی جیسے ہاتھ ہر طرف بھیکاری نظر آتے ہیں پہچان لے جاتے ہیں کوئی ساؤنڈ لے کر کے کوئی مائک لے کر کے کوئی نات لگا کر کے کوئی قوالی لگا کر کے جدر دیکھو بھیکاری نظر آتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو اس طرح زلیل کرے گا کہ ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی نہ ہوگی پتہ چل جائے گا کہ بھیکاری لوگ تھے بلا ضرورت دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور مانتے تھے اور اس کو پیشہ بنا کر کے رکھا تھا دوسری روایت ہے زبین ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہے کوئی بھی پیسہ نہیں ہے روپیہ نہیں ہے تو بھی لوگوں سے نہ مانگے کیا فرمایا آپ نے وہ اپنے کلہاری اور رسی کو لے کر پہاڑ پر چڑ جائے پہاڑ پر چڑ جائے یا جنگل میں چلا جائے اور لکڑیاں چن کر کے کاٹ کر کے لائے اور اپنی پیٹ پر لات کر بازار میں لے جائے اور اس کو بیچے اس کو بیچ کر جو پیسہ ملے اس سے اپنے اور گھر والوں کی ضرورت پوری کرے یہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی ربیس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنی رسی کو لینا اور رسی کو لے کر پہاڑ پہ چڑ جانا اور وہاں لکڑیاں کاٹنا اور لکڑیاں کاٹ کر کے اپنی پیٹ پر لات لینا اور اس کو لے جا کر کے مارکیٹ میں بازار میں بیچنا اس سے پیسہ جو ملے اس سے ضرورت پوری کرنا یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے لوگ دیں یا اس کو منع کر دیں کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ لوگ دتکار دیتے ہیں تو یہ دوسری حدیث ہے تیسری حدیث صحیح مسلم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعل الناس اموالہم تکسرن جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ کرنے کے لیے مانگا کہ ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہو جائے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہو جائے یہ جمع کرنے والے لوگ ایسے مانگتے ہیں حساب لگاتے ہیں کتنا ہوا کتنا ہوا یہاں تک کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے بھیگ مانگتے ہیں ان سے پوچھا جائے روزہ کیوں نہیں کہا بھیگ مانگنے میں پریشانی ہوگی ہم تھک جائیں گے تو کم مانگیں گے کم مانگیں گے تو کم ملے گا کیونکہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں صدقات و خیرات تقسیم کرتے ہیں تو ایسے سے بھیکاری بھی ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور بھیگ مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ کرنے کے لئے مانگا کہ زیادہ ہو جائے ضرورت نہیں ہے ہرس ہے مال کی مال کی ہرس ہے زیادہ کرنے کے لئے مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آگ کا انگارہ مانگتے ہیں آگ کا انگارہ ان کے لئے ہے وہ مال جو زیادہ مانگ زیادہ کرنے کے لئے مال کو بڑھانے کے لئے مانگتے ہیں ضرورت نہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ کم مانگیں یا زیادہ مانگیں تو تین حدیثوں سے چند باتیں معلوم ہی پہلی باتیں معلوم ہی کہ بلا ضرورت مانگنا حرام ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے کہ آپ دینے والے بنو مالدار بنو کوشش کرو پیسہ جمع کرو لوگوں کو دینے والے صدقہ خیرات کرنے والے بنو مانگنے والے نہ بنو دوسری بات یہ معلوم ہی کہ بلا ضرورت مانگنے والے قیامت کے دن زلی رسوا ہوں گے تیسری باتیں معلوم ہوئی ان کی رسوائی کا حال کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی بینہ ہوگی چہرہ اسے ہڈی نظر آئے گا پورا ہڈی نظر آئے گی ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی بینہ ہوگی لوگ پہچانیں گے یہ بھیکاری لوگ ہیں اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت مانگنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے کبھی بھی نہیں بھرتا کتنا بھی جمع کر لیں لیکن پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نفس کی لالت کے ساتھ مانتا ہے کَلَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وہ اس کی طرح ہے یا اس کتے کی طرح جو کھاتا جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو بلا ضرورت مانگنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے اور اللہ علیہ السلام نے فرمایا حریص انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی جتنا آدمی مانگتا ہے جمع کرتا جاتا اس کی چھیرس اور اس کی لارت بڑھتی ہی جاتی ہے کتنے بیکاری ایسے ہیں ان کے پاس کھانے والا کوئی نہیں خرچ کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ان کے پاس صرف ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے پھر بھی اتنا جمع کر کے مرتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا انہیں وہ پیسہ کون استعمال کرے ان کے پاس کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا اتنا سارا وہ جمع کر کے چلے جاتے ہیں اور قیامت کی دن ضلیل ہوں گے اور پانچویں باتیں معلوم ہوئی بلا ضرورت مانگنا گویا کی آگ کانگارہ مانگنا ہے جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے کوئی ضرورت نہیں صرف پیسہ جمع کرنے کیلئے مانگتا ہے اور چھتی باتیں معلوم ہوئی کہ ہماری اس ملک میں خاص ہو سے ہماری اس ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کا پیشہ مانگنا ہی ہے وہ پیشہ ور ہیں بیکاری یعنی ان کا وہی پیشہ ہے اس خاندان میں اگر وہ پیدا ہوگے تو کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھا پہ تک وہ گلی گئی مانگتے پھینیں گے نہ دین سے مطلب ہے نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب نہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے جہاں چاہیں گے مانگتے پھینیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غنی بنا دے خوشحال بنا دے مالدار بنا دے اپنے علاوہ کسی کا تو محتاج نہ رکھ الا ہم تمام مسلمانوں کو محنت و مزدوری کے ساتھ حلال لوزی کھانے اور کمانے کی تفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن